پیپلز پارٹی اور نون لیگ ایک ہو گئی پیپلز پارٹی کا سینٹ کے زمنی انتخاب میں نون لیگ کی حمایت کا اعلان پیپلز پارٹی راہنما حسن مرتضیٰ کہتے ہیں پنجاب میں سینٹ کی دونوں نشستوں پر نون لیگ کو ووٹ دیں گے ملک کوئی جرغمال بنانے والوں سے این ارو کرنے والوں کو ووٹ نہیں دے سکتے چیف چسس انوارالحق کا تاریخی اقدام ملکی تاریخ کی پہلی فیملی کورٹ کا قیام چیف چسس ہائی کورٹ انوارالحق نے فیملی کورٹ کا افتتاح کیا تقریب میں سیشن جج آبید حسین قریشی ایڈمن جج شاکیب عمران لاہور بار کی قیادت سمیت ججز اور بھکلا کی شرکر چیف چسس ہائی کورٹ کے جوڈیشن کامپلیکس پہنچنے پر گارڈ آف آنر پیش کیا گیا شام کی عدالتیں انفرارسٹرکچر کے ڈبل استعمال کا بہتری نمونہ ہیں جوڈیشن سسٹم کی بہتری کے لیے کوشہ ہوں مدت پوری ہونے سے قابل کچھ کرنا چاہتا ہوں عدالتی فیصلوں کے انٹرنیٹ پر دستیابی ہمارا سب سے بڑا کام ہے میڈیا نے لوگوں کو شعوب دیا چیف جسٹس ہائی کورٹ انوارالحق کا افتتاحی تقریب سے خطا فیملی کورٹ کی افتتاحی تقریب میں لاہور نیوز کی چرچے ہر ایشو کی انتہائی ذمہ داری سے کوریج کی دنیا میڈیا گروپ کی کوریج پر ڈاکیومنٹری بھی چلائی گئی ججز اور مکلا نے شاندار کوریج پر تالیاں بجا کر سراہا ماتحہ تدلیہ کے چوبیس ججز کے خلاف محکمانہ کا روائی خاتم عہدے پر بحال کرنے کا حکم چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ محمد انوارالحق کی سربراہی میں انتظامی کمیٹی کا اجلاس بحال ہونے والوں میں دو ایڈیشنل سیشن ججز اور بائی سیبل ججز شامل ہیں لاہور میں داردربار کے سامنے پہلے مسافر خانے کی تعمیر منصوبے پر تین کروڑ پر لاغت آئے گی دو ماہ میں مکمل ہوگا وزیراعظم عمران خان کل مسافر خانے کا سنگی بنیاد رکھیں گے پہلے مرحلے میں شہر میں پانچ مسافر خانے تعمیر کیے جائیں گے ڈیپٹی کمیسٹر سالحہ سعید اور ڈی جی ایڈی اے آمنہ عمران کا دورہ تعمیراتی کام کا جائزہ لیا لاہور میں داردربار کے سامنے پہلے مسافر خانے کی تعمیر کے بعد آمنہ سے زائد اساس سے بنانے پر حمدہ شہباز سے پونے تین گھنٹے تک پوچھ گچ کی گئی حمدہ شہباز نیب آفیس سے واپس روانہ ہوئے نیب ٹیم کے حمدہ شہباز سے اساسوں اور رمضان شگر مل کے لیے پول کی تعمیر سے متعلق سوالات حمدہ شہباز کا متعدد سوالات کے جواب دینے سے گریز نیب آفیس کے باہر متوالوں کی قیادت کے حد میں نارے بازی آج کرپسن کے بادشاہ کرپسن کی بارات لے کر نیب آفیس پہنچے کرپسن کے باراتی نارے مارتے اور ناچتے رہے کیا حمدہ شہباز نے کشمیر فتح کیا یا لال کلا پر پرچنگ لہرائیا جو کہ وکٹری کا نشان بنایا حمدہ شہباز کی پیشی پر فیاس الحسن چوہان کا رد عمل پروٹیکول کلچر کو تبدیل کر رہے ہیں ہم تبدیلی کے دعوے نہیں کرتے بلکہ تبدیلی لا کر دکھاتے ہیں اکسورو اور مہتہ حتملے نے تین ماہ کے دوران انتہائی محنت اور لگن سے کام کیا مزیراعلا پنجاب بریڈ اکس کے افسران کے عزاز میں فرشی تقریب مزیراعلا نے افسران اور ملازمین کے ساتھ زمین پر بیٹھ کر کھانا کھایا ملازمین کے لیے چار ماہ کے اضافی عزاز یہ کا بھی اعلان پچاس لاکھ گھروں کی تعمیر کا منصوبہ سبائی وزیر ہاؤسنگ میاں محمود رشید کی زیرے صدارت اجراس نئے گھروں کی تعمیر سے متعلق آمور پر مشاورت منصوبہ دو حصوں میں تقسیم دو ہفتوں میں لینڈ بینک قائم کریں گے وزیراعظم دسمبر میں منصوبے کا افتتح کریں گے محمود رشید کی بریفنگ پی پی ایک سو اٹھ سٹ کے زمنی الیکشن کا محاذ تحریک انصاف کے ملک اسد کھوکر کے کاغذات نامزد کی ابتدائی طور پر درست قرار ریٹرنگ آفیسر نے کاغذات کی سکروٹنی کے لیے اسد کھوکر کو چودہ نومبر کو طلب کر لیا شائر مشرق حکیم الامت اور عظیم صوفی حضرت علامہ محمد اقبال کا ایک سو اکتالیسوا یوم پیدائش مزار اقبال پر گارڈز کی تبدیلی کی پروکار تقریب پاک بحریہ کے دستے نے فرائض سنبھال لیے چاکو چوبن دستے نے سلامی دی نیوی سٹیشن کمانڈر نیمت اللہ نے فریٹ کا معاینہ کیا وزیدیالہ پنجاب اسمان بلزار کی مزار اقبال پر حاضری پھول چڑھائے فاتح خوانی کی مہمانوں کی کتاب میں تاثرات درج کیے گورنر پنجاب توادری سرور کی بھی اپنی اہلیہ کے ہمراہ مزار پر حاضری موسیقی ڈی جی رینجرز میجر جنرل ساکر محمود ملک کی مزار اقبال پر حاضری فاتح خان مہمانوں کی کتاب میں اپنے تاثرات درج کیے جنرل آفیسر کمانڈرنگ گیریزن میجر جنرل محمد عامر کی بھی مزار پر حاضری پھول رکھے فاتح خانی کی مہمانوں کی کتاب میں تاثرات درج کیے لارڈ میئر مبشر جاوید اور ڈپٹی کمیشنر سالح سعید کی بھی حاضری پنجاب کالیج گولبک کیمپس میں یوم اقبال کی پروکار تقریب طلبہ کے مابین افکار اقبال پر تقریبی مقابلے شاندار کلام اقبال پیش کرتے حاضرین کے دل محلیے پانی کے بیل اب پرائیویٹ کمپنی تقسیم کرے گی واسا نے بلنگ سسٹم آؤٹسورس کرنے کا فیصلہ کر لیا بل تقسیم کرنے کے لیے دو کمپنیز میدان میں آ گئیں کینوٹیک اور ٹی سی ایس نے نلامی کے لیے زمانتی رقم جمع کرائی بجری چوروں کے خلاف ٹیک ڈاؤن جاری ٹاسک فورس اور لیسکو حمزہ ٹاؤن سب دیویجن کا مشترکہ آپریشن چونگی امر صدو کے علاقے رکھ چند رائے گاؤں میں کاروائی چالیس سے زائد گھروں سے بشری چوڑی پکڑ لی گئی چار سارف موقع سے گرفتار حکومت نے سنتوں کے لیے گیس کے یکسان ٹیرف کا وعدہ پورا نہیں کیا ہم دو گناہ بل نہیں بھر سکتے مسئلے کا حل ڈھونڈا جائے غیر یقینی صورتحال سے کاروار کو مزید تباہ نہیں کر سکتے حکومت واضح پالیسی لے جنرل وڈی بنانا پڑے گی فیصلے لینا ہوں گے چیرمن اپٹما سید علی احسان کی پریس کانفرنس کبھی ہاں کبھی نہ محکمہ تعلیم پانجاب وقراہت کا شکار اساتذہ کے تبادنوں پر ہٹرائی گئی پابندی ایک ہفتے بعد پھر لگا دی قوم کے ممار پھر مایوسی کا شکار سموگ نے اضافے کا خطشہ سی ایم مانیٹرین سیل کی سکول ایڈکیشن کو انتظامات کرنے کے ہدایت شروعہ بھر کے سی ایوز کو ماسک تقسیم کرنے کا حکم نامہ جاری کر دیا رائیوینڈ میں خیموں کی بستی آباد عالمی تبلیغی اجتماع کا دوسرا روز فرزندان اسلام کی جوک درجو کامر علماء کرام نے اسلامی تعلیمات پر روشنی ڈالی اور پنجاب گروپ آف کالجز کھیلوں کے میدان میں بھی پیش پیش ملازمین کے لیے مارڈل ٹاؤنگ گراؤنڈ میں کرکٹ ٹورنمنٹ چیئرمن دنیا میڈیا گروپ میاں عمر محمود نے بیٹنگ کر کے افتتا کیا چار چار اوورز پر مشتمل میچز میں کھلاڑیوں نے خود جوکے چھکے لگا